سادہ پے ورسز نیا پے کون سا کارڈ ان دونوں میں سے آن لینڈ ٹرانزیکشنز کے لیے لائک انٹرنیشن ٹرانزیکشنز علی بابا علی ایکسپریس فیس بک ایڈ گوگل ایڈ ٹوٹر ایڈ جو بھی جہاں بھی آپ یوٹرلائز کرنا چاہو کون سا کارڈ ان میں سے بیسٹ ہے اور ایک ساتھ سے زیادہ ان کارڈز کو یوز کرنے کے بعد میرا کیا اپینین ہے اور میں کون سا کارڈ اب بھی رکمنڈ کرتا ہوں آپ سب کو اور مجھے کیا کیا پرابلمز فیس آئے ان دونوں کارڈ کو یوز کرنے میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا میں آج اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو بتائے گیار یہ سادہ پے اور نیا پے کارڈ ایسے ہیں جو کہ آن لین والٹ ٹرانزیکشنز آپ بھی کرتے ہیں جیسے سے آپ کو بتائے گیار موبائل اپلیکیشنز ہیں آپ کے موبائل نمبر پہ ایکٹیو ہوتی ہیں آپ پلیک سٹور سے جا کے ان کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو سمپل آپ نے اپنا موبائل نمبر پیس کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سادہ پے کی ایپ پے اور نیا پے کی ایپ میں سادہ پے کا تو یہ ہے کہ اگر آپ ریجسٹر کرتے ہو ریجسٹر کرنے کے فوری بہت جو ہے آپ کو جا آپ کو والٹ ہے اور کارڈ جو ہے آپ کو نہیں ملتا اس کے لیے آپ کو نمبرز دیا جاتے ہیں لائک ویٹنگ لسٹ دی جاتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے سیونٹین تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن ایٹ تھاؤزن سیونٹ ڈپینڈ کرتا ہے جب بھی آپ اس کو اپلائے کرو جبکہ نیا پے کی بات کریں تو نیا پے میں ایسی کوئی سینئے جیسے آپ نے والٹ بنایا آپ نے اپنا نمبر وغیرہ سب کچھ دیا ویریفکیشنز کی ویریفکیشنز کیلئے نیا پے کی ٹیم کی جانب سے آپ کو کال کی جائے گی اور ویریفکیشنز کیلئے کچھ آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کو آنسر دیں گے اور اوری طور پر جو آپ کا والٹ ہوا ایکٹیو ہو جائے گا اور ویدین ٹو تری ڈیز میں آپ اپنا جو نیا پے کا کارڈ مانگوا سکتے ہو اپلائے کر سکتے اس کے لیے اور کچھ پیمنٹ بھی ان کی ہوتی جو کے روانس میں اپنے پے کرنی ہوتی ہو جب کارڈ آتا ہے آپ اس کو ایکٹیو وغیرہ کرتا ویریفنڈ واپس ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والٹ میں ہنڈر ٹو فائف ہنڈر ٹوپیز ہو آپ کارڈ مانگوا لہو تو ڈیڈیکٹ ہی نہیں ہوتے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پہ جو بھی ان کو لگ رہا ہو تو اب بات کر لیتے ہیں میں نے ان کارڈ کو کتنے سال یوز کیلئے ملکہ ایک سال تو میں نے صحیح پریمیم قسم کا جو ہے انہیں کارڈ کی ایوٹیلائزیشن کی ہے اوورال سارے کارڈ کے میں ویڈیوز آل ریڈی بانا چکوں اپنے چینل پر اگر آپ دیکھیں تو ایچ اینڈ ایوریتنگ جو ہے وہ سنگل ڈیٹیل میں میں بتا چکا ہوں نیا پیز زندگی بینک اکاؤنٹس ایزی پیسہ جیس کے شوہ پے ایچ اینڈ ایوریتنگ جو کارڈ پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں کچھ کچھ ہوڑ کے تو ان کو بھی انشاءاللہ آگے کور کریں گے میکسیمم جو ہے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ کارڈ ہم نے پاکستان میں ایکٹیو جو ہیں ابھی وہ کور کر لیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اب سالہ پے ورسز نیا پے کی ویڈیو بنانا کیوں ضروری تھا وہ اس طرح ضروری تھا کہ ان میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں نے دیکھی ہیں اور مجھے فیس کرنے کو ملی ہیں وہ آپ کو بھی فیس کرنے کو مل سکتے ہیں اس لئے پہلے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر یہ چیز میں نے ایسے کی ہے تو اس کارڈ میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے اور اس میں کیا آ رہا ہے پیمنٹس کی بات کر لیں ان دونوں کارڈ کی تو پیمنٹس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آ رہا تقریباً ان کی ٹیکس جی ایس ٹی ویڈ اور یہ سب چیزیں ہیں انکلوڈڈ سب کچھ سیم ہی ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی بات کریں تو دونوں کارڈ ہی ہر پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں لیکن نیا پہ کبھی کبھی کسی پلیٹ فارم پہ آپ کو جو ہے پیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے ڈکلائن اب ڈکلائن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے ابھی بتاتا ہوں لیکن سادہ پہ کی بات کریں سادہ پہ میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے سادہ پہ کام سے بھی سادہ نام سے بھی سادہ اور ہر چیز اس کی سادہ ہے اور کام بھی زبردست کرتا ہے اس میں کبھی ایسے پرابلم مجھے نہیں ہے یہ آہاں وہ الگ بات ہے کہ پیمنٹ میں ایک اے دو روپے کم ہو جائیں تو وہ پڑا بودو پر نیچے ہو جاتا ہے لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہوتا لیکن جب کی بات کریں نیا پے کی اگر پیمنٹ میں ایک اے دو روپے کم ہو جائیں پیمنٹ ہو جائے فیلڈ پھر آپ کا ایک سلائیڈ چل رہی ہوتی ہے نیچے ایک پیمنٹ فیلڈ کی وہ پانچ بار اگر آپ کی پیمنٹ فیلڈ ہو گئی تو آپ کا کارڈ بلوک ہو جائے گا آپ اس کارڈ کو یوز نہیں کر سکتا اگر ایک بار ہوتا ہے تو آئی دنکس تو یہ نائنٹی فائیو روپیز یا پھر فیفٹی فائیو روپیز چارج کرتے ہیں دو بار ہو جائے تو ون ہنڈڈ ٹوینٹی روپیز اس طرح سے ان کا پلس ہوتا ہی رہتا ہے جب آپ کی پانچ ہو جائے تو آپ کو آلموس فور ہنڈر ٹو فائیو ہنڈر روپیز کارڈ کو ری ایکٹیو ملہب ری ایکٹیو اس طرح سے کہ آپ کی جو پانچ ٹرازیکشنز پوری ہوتے ہیں آپ کا کارڈ بند ہو جاتا ہے دوبارہ سے پھر آپ کو کھلوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ وہ نہیں دوگے تو آپ کو ایک مہینے کا ٹائم ملے گا اگر ایک مہینے میں بھی آپ نے پیمٹ نہیں کی آپ کا کارڈ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا کیوں ہوگا میں یہ اس بینہ پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کارڈ جو ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تیس دنوں کے بعد ری ایکٹیو کارڈ دوبارہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں تو جو کارڈ تھا وہ ڈیریکلی ڈی ایکٹیو ہو کے ڈیلیٹ ہی ہو گیا تو ایک ڈیس ایڈوانٹیز اس کا مجھے بہت زیادہ پورا لگا ہے کہ یہ بہت میجر فالٹ ہے نیا پے کا میرے مطابق اب میں نیا پے کی ٹرانزیکشنز میں انٹرنیشنل یوز ہی نہیں کرتا میں اس کو سادہ پے یوٹیلیز کر لے تو یہ زندگی کارڈ یوٹیلیز کر لے تو میں نیا پے کو بلکل لاس میں کہیں یوز کر دوں جہاں پے اگر یہ دونوں کارڈ کام نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا کہ دونوں کارڈ کام نہ کریں تو نیا پے بہت بہت زیادہ ریئر سیچویشن میں میں یوز کروں تو کروں اوورال نیا پے کو ہمیں پرائیفر ابھی نہیں کرتا کیونکہ ایک یا دو روپے سے اگر آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کینسل ہو جاتی ہے تو آپ کو ریڈ جو ہے وہ ایک فل مل جائے گا پانچ پر سے ایک جو باکس ہے وہ سپیر ریڈ نشان آ جائے گا مطلب کہ آپ نے اس کو پیسے دینے ہے تو تب جا کے وہ جو پیمٹ آپ کی رکی ہے وہ ٹھیک ہوگی ابھی جو ہم لوگ ان کو پیمٹ دے رہے ہیں اپنے کارڈ مطلب کہ ٹرانزیکشن فیلڈ کی پیمٹ دوبارہ سے کارڈ کو ری ایکٹیو کرنے کے لیے دے رہے ہیں ابھی تک تو ری فنڈ میں کوئی سین نہیں آئے جب ری فنڈ ہو گئی یا ری فنڈ میں کوئی سین ہوا تو میں اس کو ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پانچ اچھے جو آپ کی ٹرانزیکشن فیلڈ ہو جاتی وہ ایک بار ہی نہیں ہو دی ٹھیک ہے وہ ڈیفرن ٹائم سپیرٹ میں ہوتی ہیں اور آپ کا کارڈ دی ایکٹیو کر دی جاتا ہے پاکستان میں ہم یہاں پہ ٹیکس اتنی زیاد ہیں کہ ہم اگر بارہ سو کا ایڈ چلا رہے ہیں فیسکو پہ تو ہمیں پاندرہ ہوگی میری سٹور سے سادہ بیگی بات کریں بیسٹ ہے یوٹیلائز کرو جب تک یہ سرویسز دے رہے ہیں میں ایٹیم والی سین پہ نہیں جا رہا کبھی ایٹیم میں لوگ پیسے چارج کرنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی فری ہوتی ہے دونوں کارڈ میں ایٹیم چارج ہیں میرا جو میکسیمم کام کارڈ کی ایٹیم میں میکسیمم چیز ہیں آنلین ٹرانیکشن کے لیے ہی کرتا ہوں آنلین مطلب انٹرنیشن ٹرانیکشن ٹرانیکشن بھی انٹرنیشن وائز میں جو پیسے ایٹیم سے نکالنا ہے میں بینک کارڈ یوز کرتا ہوں بینک کے ایٹیم کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ بینک بھی قریب ہے اور بینک کی برانچ بھی مل جاتی آپ نکال سکتے ہو جبکہ سادہ پہن ہے آپ بات کریں ایٹیم کی تو ایٹیم سے ہے نہیں تو آپ کو فری آف کارڈ تو نہیں دیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹرئی ٹرٹی روپیز آپ کے کٹ ہوں گے یہ ہے بھئی ان دونوں کارڈ کا ڈیفرنس سادہ پہ ابھی تک نظر نہ لگے اس کو سادہ پہ بیسٹ کارڈ ایور آن موبائل اپلیکشن ٹھیک ہے موبائل ایپ جو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں موبائل نمبر پہ بیسٹ کارڈ ہے ابھی تک انٹرنیشن ٹرانیکشن کو لیے جو میں نے یوز کیا کم مال کا ہے یار انہوں نے مجھے کبھی سپانسر نہیں کیا ایسا نہیں کہ میں اتنی تعریف کروں اور کومیٹس میں آرہا ہوں یار اس سپانسر کے وغیرہ نہیں میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے جیسی ویڈیو تک میں بنائی پریویس ویڈیو میرے سیونٹین منٹس کی ہے اور اس میں ایچ ایوی میں میں نے مینشن کیا ہے ہر کارڈ کے بارے میں کون سا کارڈ آپ کو کھا یہ سادہ پی اس دی بیس کارڈ ای یوٹیلائز ایور آن لائن نیشنل وائز ان انٹرنیشن وائز تو یہ تھی آج ہماری ویڈیو ہوپس ہوگی ہیں اگر نہیں ہوئی تو کومیٹ ہے یار کومیٹ میں جائیں پوچھیں میں آپ کو آنسر کروں گا اور اگر کومیٹ نہیں کرنا دیریکلی ڈی ایم کرنا ہے تو انسٹا بھی ہے تو آپ دیریکلی ڈی ایم کر سکتے ہو تو خوش رہیے آب آدھ رہیے مجھے دو میں یاد دکھیں تو ملتے اپنی نیکس دو میں تک لے چھے خیر گوڑ